آج میں لے کر آئی ہوں ارد دال کی وڑی کی ریسیپی اسے ہم کم سے کم ایک سال تک کے سٹور کر کے آسانی سے رکھ سکتے ہیں ہیلو فرنڈز کرمی کچن میں آپ کا سواگت ہے میں مدھو لے کر آئی ہوں ارد دال کی وڑی کی ریسیپی تو اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دھولی ہوئی ارد کی دال 250 گرام اور یہ ہے کسٹوری میں تھی یہ دو چمس سب سے پہلے ہم دال کو یہاں پر اچھے سے ساف کر لیں گے اس کے بعد اسے دھو کر کم سے کم چھ گھنٹے کے لیے ہمیں اسے پانی میں بھیگا کر رکھنا ہے چھ گھنٹے کے بعد آپ اسے مکسی میں پیس لیجئے فرنڈز دھیان رکھیں گے جب مکسی میں اسے پیسیں گے تو زیادہ پانی کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر دال کو ایسے سکھے سکھے ہی پیس کر تیار کری ہوں ہمیں اسی طریقے سے دال کو تیار کرنا ہے دالوں گی دو چمس کسٹوری میتھی یہ کسٹوری میتھی کو یہاں پر میں اس پر دال پر ملا دی ہوں اب ان دونوں چیزوں کو ہمیں اچھے سے ملانا ہے یہاں پر دال اور کسٹوری میتھی کو اچھے سے ملا کر تیار کریں گے فرنڈز آپ یہاں پر چھلکے والی عورت کی دال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس دھیان رکھیں گے جو چھلکے والی عورت کی دال ہے اسے بھیگانے کے بعد اس کے چھلکوں کو اچھے سے ہٹا لیں گے نہیں تو پھر جو بڑیاں ہیں وہ ہلکی سی کالی کالی بنے گی جو دال کی چھلکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا کلر صاف نہیں آئے گا اب یہاں پر ہم اس کو اچھے سے ملا دیئے ہیں اس کا کلر ہلکا سا سفید ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ بڑیاں بنانے کے لئے تیار ہے اب میں یہاں پر دھوپ میں ایک کپڑا بچھا لی ہوں اور ہاتھوں کو اس طریقے سے پانی میں ڈوبا لی تھی اب اس کی میں چھوٹی چھوٹی بڑیاں بنا کر تیار کروں گی اگر آپ بڑیوں کو بڑی بڑی سائز کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریے اور بلکہ ایکن بھی پریس کریے تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ کو اگر ویڈیو سے ریلیٹیڈ کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے انسٹا گرام پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر میں بڑیوں کو چھوٹی چھوٹی سائز میں بنا کر تیار کروں گی یہاں پر میں سب بڑیوں کو بنا کر تیار کر لی ہوں اسے میں ایک دن کے لیے دھوٹ میں اچھے سے سکھا دوں گی ایک دن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بڑیاں اوپر سے سوک گئی ہے بڑیوں کو پلٹوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بڑیوں کو نکالیے اور اسے اس طریقے سے پلٹ کر اسے رکھ دیجئے آپ دیکھیں گے فرنڈز یہ جب بڑیوں کو آپ نکالیں گے تو اس کے اندر پہ ہول ہو جائے گا یہ اس طریقے سے تو اس کا مطلب ہے بڑیاں اچھے سے بن کر تیار ہوئی ہے ہمیں اسی طریقے سے سب ہی بڑیوں کو ایک ایک کر کے پلٹ دینا ہے یہاں پر ہمیں اسے ابھی تین دن کے لیے اور سکھانا ہے اور بڑیوں کو اچھے سے سکھا کر پھر اس کے بعد ہی اسے ہم رکھیں گے تو یہاں پر یہ بڑیوں کو میں اس طریقے سے پلٹ لی ہوں فرنڈز یہ بڑی کم محنت کے ساتھ بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ اس میں مسالہ وغیرہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ملا سکتے ہیں یہاں پر ہم اسے بزار سے جب لینے جاتے ہیں تو یہ اب ہمیں بہت مہنگے میں ملتا ہے آپ گھر پہ اسے آسانی سے بنا کر ضرور ٹرائی کریں یہاں پر میں یہ بڑیوں کو بنا کر تیار کر لی ہوں یہ سوک گیا ہے اب ہم اسے ایک سال کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کی جب بھی بھی سبجی بنانے کا من کرے ہم اسے نکال کر آلو کے ساتھ اس کی سبجی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تھانک یو فور وچھن مائی ویڈیو